مہترم غیبی جون پوری صاحب سے گزارش کر رہا ہو کہ محبتوں کا سفینہ تلاش کرتا ہے محبتوں کا سفینہ تلاش کرتا ہے رہے نجات کا رستہ تلاش کرتا ہے جسے بھی آل محمد سے ہو گئی نسبت وہ ہر قدم پہ مدینہ تلاش کرتا ہے سچا آج کی رسول عابرو جون پور ہماری سرزمین کا شہزادہ اردو مہترم غیبی جون پوری صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بھی محبتوں مشارم اپنے کلام سے نوازیں اس وقت پورا مجمع انتظار کر رہا ہے غیبی جون پوری صاحب کا اور دوستو جانے کا ماہول نہ بنایا دل جمعی کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیے گا اور تھوڑا تھوڑا اطلاعی شعر بھی نات کے ساتھ پڑھتے جائیں جاکہ سامین کی دل جوئی کا سامان بھی فرام ہوتا رہے حاضرین مشاعرہ صدر محترم مالی جناب قابل صدرت کے آفرین شخصیت عمران غرف ہٹلر صاحب جناب اختر صاحب جناب اسلم صاحب میرے دوست انور صاحب بھی تشریف فرما ہے بیونڈی سے دوستو میں مقامی ہوں ظاہر سی بات ہے زیادہ وقت نہیں لوں گا میرے بہت سے مہمان شورہ اکرام موجود ہے تو میں چاہتا ہوں کہ دو چار شعر آپ کی قدمت میں پیش کر دوں تاکہ میں بھی ثواب کا دار ہو جاؤں مطلب ملازہ کیجئے جنایت کیجئے بسو حق سے بلند و بالا کسی کا بھی مرتبہ نہیں ہے بے شک باب حق سے بلند و بالا کسی کا بھی مرتبہ نہیں ہے اسے خبر جائیں سمانے والوں کہ جس نے کلمہ پڑھانے رسول حق سے پلند بالا کسی کبھی مرتبہ نہیں ہے اسے خبر جائیں سمانے والوں کہ جس نے کلمہ پڑھا نہیں ہے رسول حق سے پلند بالا کسی کبھی مرتبہ نہیں ہے اور کہے جو میراج پر فرشتے یہ بات ثابت ہوئی وہاں پر خدا خدا ہے مگر خدا سے نبی ہمارا جدا ہے رسول حق سے پلند بالا کسی کبھی مرتبہ نہیں ہے جنوب کے صدقے گزر گئے ہیں مقام ہوش و خیرد سے آگے جنوب کے صدقے گزر گئے ہیں مقام ہوش و خیرد سے آگے جہاں سے جاتے والات آئے وہاں پہ کوئی گیا ہے دوستوں کی جانب سے صدر مشارع عمران احمد صاحب اٹلر کی جانب سے حضرت مونا عبدالحمد قاسمی صاحب کی جانب سے زیشان احمد صاحب ان کی جانب سے حاجی رفان احمد صاحب رضوان ایمان میسٹر احسان احمد صاحب عورار احمد صاحب اور اکتر بھائی کی جانب سے دھنی پر والے آپ کا خیر مقدم غیبی جانب جانب صاحب کو مبارک بات ایک خوبصورت نازی میں مشارعہ بھی نہیں نقیب ہندوستان بھی نہیں بلکہ ایک پیارے شاعر کا نام ہے مہتب غیبی جانب صاحب اپنے جذبات اپنے احساس اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں درے نبی سے جو ہٹ گئے تو کبھی نہ باغ عرم ملے گا درے نبی سے جو ہٹ گئے تو کبھی نہ باغ عرم ملے گا جو ہم کو جنت میں لے کے جائے کہیں بھی وہ راستہ رسول حق سے کسی کا بھی مرتبہ نہیں ہے اسے خبر کیا زمانے والوں کہ جس نے کلمہ پڑھا نہیں ہے بہت شکریہ جمیل صاحب کوئی بھی دادے وہ سخن سے اس کو وہ اگر نوازے تو اس کا دل ہے کوئی بھی دادے سخن سے اس کو اگر نوازے تو اس کا دل ہے مگر یہ سچ ہے کبھی بھی غیبی نشیر اچھا لکھا نہیں ہے رسول حق سے بلند و بالا کسی کا بھی مرتبہ نہیں ہے بہت شکریہ